السلام علیکم میرا نام جوان عفیز ہے اور میں سٹاک پاکٹ میں انفیسمنٹ کرتا بھی ہوں اور انفیسمنٹ کرنی سکھاتا بھی ہوں یہ لیکچر سپیشل ہی پیاس پاکستان انسٹیٹیوٹ اوف انجنیرنگ اڈ اپلائیڈ سائنسز میں انٹرپنیورشپ کا آپ کا کریئٹ سیونٹین جو پروگرام ہے اس کے لیے آپ لوگ کے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کے اور دو ٹرینرز جو ہیں یہ آپ کے استار جو ہیں میں ڈاکٹر تیب جعوید صاحب اور ساتھ میرے انجنیرنگ میں کلانس فیلو بھی رہے ہیں اور میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور انٹرپنیورشپ کے اوپر آف اور نون ہماری ڈسکیشنز بھی ہوتی رہتی ہیں بعض زفاہ ڈیفرنٹ قسم کی ویو ایکسچینج ہوتا ہے تو آج مجھے ڈاکٹر تیب جعوید صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں اپنوں کے لیے جو یوت ہے ہمارا فانانچل لیٹرسی کی امپورٹنس یوت میں جیسے انجنیرنگ کے جو سٹوڈنٹس ہیں یا مینجمنٹ سائنسز کے سٹوڈنٹس ہیں یا آئیٹی کے سٹوڈنٹس ہیں دیفرنٹ آرگنائزیشنز کے اندر جو فانانچل لیٹرسی ان کے لیے سمجھیں جو دیفرنٹ سائنسوں کا دیفرنٹ مختلف یونیورسٹیز کے کالیجز کے دیکھیں جو فانانچل لیٹرسی ہے وہ ہے کیا انٹرپنیورشپ ہے کیا انٹرپنیورشپ ہے کسی حد تک تھوڑا سا رسک لینا کیلکولیٹڈ رسک لینا سیلف امپلائیڈ ہونا اپنے لیے خود رسپونسبل ہونا ہم سب لوگ اپنے لیے ویسے خود ہی رسپونسبل ہوتے ہیں ہمارے جو دوست جوب بھی کرتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سیف ہیں یا سیکیور ہیں کیونکہ جوب میں آپ کو تب تک ہی کوئی بندہ پیسہ دے گا جب تک کہ آپ ڈیلیور کرتے رہیں گے اس کے لیے مطلوبہ نتائج اور جب وہ مطلوبہ نتائج آپ نہیں اس کو ڈیلیور کر کے دے سکتے تو آپ کی جوب ختم ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو جو ہے وہ آپ جوب لیس ہو جاتی ہے اسی طرح انٹرپنیورشو ہے وہ تھوڑا سا رسک لیتا ہے وہ شروع میں ہو سکتا ہے کہ سٹارٹ میں اب اتنا زیادہ earn نہ کریں لیکن ultimately وہ جوب والوں سے بہت زیادہ پیسے کمہ لیتا ہے تو یہ جو مجھے جو ٹائم سلوٹ انہوں نے دی ہے یہ تقریباً 20 منٹس انہوں نے کہا ہے کہ اس میں میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے تو میں اس کو 20 منٹس کی اندر ہی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بتا دوں اس میں میرا ٹاپک ہے کیونکہ میں ایکسپرٹ ہوں سٹاک مارکٹ سے ریٹیڈ میں انویسمنٹ کرتا بھی ہوں ریٹیڈ کرنی سکھاتا بھی ہوں بروکریج میں بھی ہیں پورٹفولیو مینجمنٹ میں بھی ہیں میرا ایک یوٹیو چینل بھی ہے آپ اگر گوگل پر چاہیں جے اے ڈبلیو اے ڈی جواز ایچ اے ایف ڈبلی ایز یہ لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کو میرا یوٹیو چینل بھی مل جائے گا اچھا سر سٹوڈنٹس ہوں ہیں ان کے پاس کیوں انہیں انٹرپنیوشپ کی طرف جانا چاہیے کیوں ان سٹاک مارکٹ کے بارے میں انفرمیشن اصل کرنی چاہیے جب آپ جوان ہوتے ہیں آپ میں فورس ہوتی ہے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ تیز ہوتا ہے آپ ایکسپریمنٹیشن کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر صرف اپنی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں آپ کے اوپر بی بی اور بچوں کی ذمہ داری فیملی کی ذمہ داری نہیں ہوتی تو آپ اپنے کیپیٹل کے ساتھ ایکسپریمنٹیشن بھی کر سکتے ہیں اور اپنی جو ایجوکیشن ہے فنانشل لیٹرسی ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں اور سرمایہ کاری کرنا سیکھ سکتے ہیں اور اس سے ریٹرن لینی سیکھ رہتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم شروع ہوں گے کیسے ضرورت کیا ہے جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں تین چیزیں ہم نورملی لوگوں کو کہتے ہیں تو ہیلتھ تو ہے ہی لیکن ویلتھ جو ہے what is wealth how it is generated what is the difference between ریچ اور ویلتی ویلتی وہ آدمی ہے جس کے ایسٹس خود بخود پیسہ کمہ رہے ہیں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں وہ اس نے ایسی جگہ پر اپنے ایسٹس جو ہیں ان کو لگایا ہوا ہے کہ وہ اس کی خوشحالی اس کو دے رہے ہیں وہ اگر اس کو روز ڈیلی کو نائٹ ٹو فائیو اگر اس کو نہیں بھی دیکھ رہا تب بھی ان میں اضافہ ہو رہا ہے اب یہ کیسے ممکن ہے ایسے کیا جائے اور یہ سب کچھ ہے کیا اس پر ہم اب ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اب جس طرح آپ لوگ ابھی سٹوڈنٹ ہیں اسی طرح دو نام میں آپ کے سامنے لوں گا دنیا میں بڑا ان کا نام ہے پیٹر لنچ صاحب ہیں فیڈریٹی انویسمنٹ کے وہ فنڈ مینجر رہے ہیں اور انہوں نے مارکٹ کو آؤٹ پر فارم کیا فور 13 years اور دوسرے ساتھ ہیں بورم بوفے ان پر بھی آپ کو گل کر لیں گے ویکیپیڈیا پہ آپ کو مل جائے گا انہوں نے بچپن میں وارن بوفے نے غالباً آٹھ نو سال کی عمر سے انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تھا انویسمنٹ کے اندر اس کی آنٹی کا پروکر اس کے ساتھ ڈسکیشن کرتا تھا وہ کہتا ہے میں بھی ساتھ بیٹھ جاتا تھا پھر اس نے ڈیفرنٹ قسم کے وینچرز کیے at a very young age اور اس کے بعد اس نے سٹاک مارکٹ کے اندر انویسمنٹ کرنی شروع کی اور دنیا کا سب سے بڑا انویسٹر بنا آپ اس کی کہانی پڑ سکتے ہیں اور جب وہ سٹوڈنٹ تھا اس وقت بھی وہ اچھے خواہ سے پیسے کمارا تھا دوسرا اپنی جو صاحب ہے پیٹر لنچ وہ بڑی young age کے اوپر جو ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ یتیم ہو گئے اور انہوں نے جو ہے ان کی والدہ نے پیٹر لنچ صاحب کی جو والدہ ہے اور جو آپس کر کے ان کو بڑا کیا تو ان کے پاس اپنی کالیج کے فی دینے کے پیسے نہیں تھے تو وہ کیڈی بن گیا ہے یہ جو گوف کھیلتے ہیں گوفرز کے جو ساتھ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اس وقت بڑے لوگ آپ اس میں سٹاکس کی باتیں کر رہے تھے تو میں نے ان کو کہا جی مجھے بھی کچھ گائیٹ کر دیں میں بھی کچھ پیسے میں نے کٹھے کی ہیں اور جو آپس کر کے تو میں بھی انہیں بڑھا لوں تو انہوں نے مجھے شیئرز کے بارے میں تھوڑا سا بتایا اور میں نے سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کیا اور پھر اسی سے میں نے اپنی کالیج فی جنریٹ کی اور پھر جیسے ہی میں پڑھ کے فارغ ہوا چونکہ میں سیلف امپلوئیڈ تھا انٹرپنیور تھا سٹاک مارکٹ کے بارے میں جانتا تھا تو مجھے امیجیٹلی فنڈ میں اسی طرح ایک فلم ہے مل سمیت کی وہ بھی ریال لائف بیسٹ ہے پرسوٹ آف ہیپینیس وہ بھی اسی طرح ایک فیلیر ہوتا ہے ایک آدمی اور وہ پھر سٹاک مارکٹ کے باگے دیکھتا ہے کہ یہاں لوگ خوشحال نکلتے ہیں اور پھر اس نے سٹاک مارکٹ کو فالو کرنا شروع کیا اور پھر وہ اس کے اندر گیا اور بعد میں انٹ پہ وہ بھی فنڈ مینیجر بن گیا اور ارپتی بن گیا اور اسی زندگی میں بڑی خوشحالی ہو گئی پہلے غربت کی وجہ سے معاشی پریشانی کی وجہ سے اس کا بریک اپ ہو گیا اس کی بیویوز کو چھوڑ کے چلے گی سر آپ یہ تینوں یہ فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں پیٹر لیچ پہ کتاب بیوان آپ آنڈا وال سٹریٹ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں گوگل پہ انہیں سیٹس کر سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں ان پر یوٹیوب پہ آپ کو انفرمیشن بل جائے گی تو اس میں چونکہ ہم نے بیس منٹ میں وائنڈاپ کرنا ہے اس لئے میں نے آپ کو سارے ٹاپکس کو ڈسکس کرنا ہے اسی طرح گولڈمن سیکس جو ہے کمپنی ہے اس کے بھی ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اپنے پیڈنٹس میں آباز لینڈن میں تھا میں سترہ سال سے کم میری عمر تھی تو میں اپنے اباجی کے اکاونٹ نام پہ میں نے کھول کے تو میں انویسمنٹ تھوڑی بہت سٹوک مارکٹ میں کرتا رہا بائی در ٹائم آئی گریجویٹی آئی ایمیڈیٹلی گوٹ تا جوب اور دن آئی گو ٹو یونائیٹڈ سٹیٹس اور آئی بگم فنڈ میریجر تو ایسی بے شمار مسالیں ویسٹ میں آپ کو انڈیا میں انڈیا میں انڈیا میں انڈیا میں ایک کام کرنا چاہے تو وہ کس طرح کام کر سکتا ہے یا گروپ آف سٹوڈنٹس کام کرنا چاہے تو کس طرح کام کر سکتے ہیں اس کام کو کیسے سیکھ سکتے ہیں اس کام کو کیسے کر سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے آگے میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کے پاس ایک لاکھ روپے آ یا اسے زیادہ سمجھایا ہو وہ سٹاک مارکٹ میں کام کر سکتا ہے اچھا اب سٹاک مارکٹ وٹ سٹاک مارکٹ ایس شیئرز ہوتے گیا ہیں شیئرز کے نام سے ہی آپ کو پڑا چل جا ہوا حصہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے چار دوست جو ہیں یا آپ کے فیملی کی پیار فیملی ویمبر جو ہیں وہ مل کر ایک کیفیٹیریہ کھولتے ہیں ایک کینٹین کھولتے ہیں تو 25% ایچ کی کانٹیبیوشن ہے ایک لاکھ روپے سے بزنس شروع کیا پچھے ساہر سب نے ڈالے اب اس میں جس طرح منافع ہے گا وہ اسی طرح چاریس ہومے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اچانک کسی کو ضرور پڑی اس نے کہا میرا حصہ جو ہے اصاب کرنے آج بزنس کی جو ویلیو بنتی ہے میرے پیسے مجھے دے دیں میں علیدہ ہونا چاہتا ہوں آپ نے اسیس کیا اس کی ویلیو فرس گرین ڈیڈ لاکھ بن گئی یا دو لاکھ بن گئی آپ نے اسی طرح اس کے پچیس کی اگر اس کو پچاس دی اور باقی تین پارٹنرز جو ہیں وہ 33% ایج کے پارٹنر ہو گئے تو اسی طرح جو شیئرز ہیں جو سٹاکس ہیں وہ مارکٹ میں ٹریڈیبل لاٹ میں بکتے ہیں پانچ سو شیئر کی ایک لاٹ ہوتی ہے جو میڈیمم ہے اس پہ وہ ٹریڈ ہوتا ہے جو سو روپے تک کا شیئر ہے اس کی پانچ سو کی لاٹ ہے جو سو روپے سے زیادہ مالیت کا شیئر ہے اس کی ایک سو شیئر کی لاٹ ہے یہ لاٹ سائز جو ہے سٹاک ایکچینج کے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق ہے جو کمپنیاں لیسٹیڈ ہوتی ہیں وہ ایسی سی پی کے پاس سجیسٹرز ہوتی ہیں سٹاک ایکچینج کے پاس سجیسٹرز ہوتی ہیں اور ان کی تمام ریکوائرمنٹس پوری کرتی ہیں انہیں مونیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے وہ آپ کا پیسہ لے کے وہاں پہ بھاگ جائے گا ہاں اگر آپ خود غلط ڈسیئن لیں یعنی آپ ایک ایسی کمپنی جو نیچے جا رہی ہو جو کہ لاؤس کر رہی ہو جیسے ہماری ایرلائن اپی آئی ہے وہ کونٹینیوسٹی لاؤس کر رہی ہے آخری دفعہ تک اس کا مائنس سیونٹی ٹو بکویلیو تھی اب اگر کوئی آدمی اس طرح کی کسی کمپنی میں شیئر لے گا تو وہ جتنی زیادہ دیر اس کو ہولڈ کرے گا اس کے لاؤسز بڑھتے جائیں گے یعنی کہ کومنیٹ ہو رہے ہیں نا لاؤس پروفٹ کی جگہ تو ہر کورٹر کے بعد لاؤس بڑھتا جا رہا اور الڈی میٹلی کمپنی بزدس سے بات چلی جائے گی تو کمپنی باند ہو جائے گی ایسی کمپنیوں میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے اب سوال یہ ہے ایسی کمپنیوں میں انویسٹ کرنا چاہیے اگر ایسی کمپنیوں میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو ایسی کمپنیاں دیکھنی چاہیے جو پچھلے تین چار سال سے تین چار پوارٹر سے پروفٹ بنا رہی ہیں جو لگاتار پروفٹ بناتی ہیں انویسٹمنٹ جو کی جاتی ہے اس کے دو اپجیکٹیوز ہوتی ہیں ایک ڈیویڈن اور ایک ڈیویڈن ڈیویڈن جو ریجسٹرڈ ہوتا ہے ان کے پاس اس کے پاس چکا جاتا ہے یہ ٹیکنیکالیٹیز آپ کسی بھی سٹاپ بروکر سے دفتر سے اس کی ڈیٹیلز اور معلومات کر سکتے ہیں کیپٹل گین کیا ہوتا ہے کیپٹل گین وہ اماؤنٹ ہے کہ فرض کریں آپ نے 20 روپے کا ایک شیئر خریدا اور مارکٹ میں تیزی آئی اور وہ 40 روپے کا ہو گیا اور آپ نے فروغ کر دیا تو جو 20 روپے منافع ہے that is capital gain تو میرا خیال آپ capital gain اور dividend دونوں کو سمجھ گیا ہوں گے اب ظاہری بات ہے جو کمپنیاں continuously profit بنا رہی ہیں ان کا trends ہوتے ہیں پچھلے past کے اس میں وہ dividend paying patterns ہوتے ہیں وہ dividend بھی دیتی ہیں اور وہ dividend آپ کے پاس آتا ہے اس کی مد میں بھی آپ کو منافع ملتا ہے اور جب capital gain کرنے کا موقع آتا ہے تو آپ capital gain بھی کرتے ہیں اور مارکٹ جب pressure میں ہوتی ہے آج کل جیسے پاکستان کی مارکٹ ستھوی سی pressure میں ہے تو وہ golden opportunity ہوتی ہے blue chips جو dividend paying اچھی front line کمپنی ہوتی ہیں ان میں اپنا سب بھائی لگانے کی stock market میں ہر کمپنی جو ہے وہ سال میں چار reports جو ہے وہ declare کرتی ہے first quarter second quarter half yearly جیسے کہتے ہیں nine months and year وہ easily net کے اوپر available ہے کمپنی کی website کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ وہاں سے ان کی reports کو آپ download کر سکتے ہیں اچھا جی یہ ہوگی کمپنی کی reports اب ان reports کو آپ analyze کرتے ہیں balance sheet کو تھوڑا سا میں touch کرتا ہوں کہ stock report کیا ہوتی ہے جو financial statement ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے کیا اسے ہوتی ہے stock report کے چار اسے ہوتی ہیں جناب پہلا اسے ہوتا ہے director review جس میں descriptive form میں director یا chairman یا کئی reports ہوتی ہیں اس میں director اور chairman دونوں کا review ہوتا ہے جس میں کمپنی بارے میں letter کی form میں inform کرتے ہیں کہ پچھلے time میں یہ کچھ کمپنی نے کیا اس کے بعد اس کی balance sheet آ جاتی ہے جس کے اندر asset اور liabilities کی detail ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی profit and loss statements آ جاتی ہیں اس کے بعد cash flow statements آ جاتی ہیں اور اس کے بعد آخری notes ہوتی ہیں جس میں ان کو describe آپ کیا ہوتا ہے detail میں زیادہ بتایا ہوتا ہے چیزیں کیا ہیں کیسے ہیں اور بچھلے کچھ سال کا data report میں بھی دیا ہوتا ہے کمپنی کی performance اگر 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 پڑھا لکھا آدمی زیادہ سی منت کرے میں یہ اللہ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے سٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ اور اٹرپنیورشپ کی بات کر رہے ہیں تو آپ لگوں کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور آپ کو help بھی available ہے آپ کسی بھی finance کے بندے کے پاس جا سکتے ہیں وہ آپ کی help کر سکتے ہیں آپ کو ویلیویشن کرنے میں گائیڈ کر سکتا ہے تو یہ پروسس ہے ان ریپورٹس کی بیس پہ آپ کمپنی کو ویلیویڈ کر لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنی کی قیمت ہونی چاہیے اس سارے پروسس کو فنڈامنٹل انیلیسز کہتے ہیں اور جو قیمت آپ تلاش کرتے ہیں اس قیمت کو فیر ویلیو کہتے ہیں یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمپنی کی شیئر کی یہ ویلیو ہونی چاہیے یہ فنڈامنٹل انیلیسز کے بعد ایک اور قسم کا انیلیسز ہوتا ہے جسے آپ ٹیکنیکل انیلیسز کہتے ہیں وہ گرافز کا انیلیسز ہوتا ہے جس میں ٹائم پیریئیڈ کے حساب سے آپ چیک کرتے ہیں وہ ڈے گراف بھی ہوتا ہے وی گراف بھی ہوتا ہے مانت گراف بھی ہوتا ہے کہ کمپنی کی پرائیسز ہیں وہ کس طرح سے موو کرتی رہی ہیں اور ماضی کو دیکھ کے اس پیپل سے ہسٹری ریپیٹ سیلیف اس کو فیوچر کے آئینے میں ماضی کو دیکھنا یہ ٹیکنیکل انیلیسز کلاتا ہے گراف کی سٹیڈیز گاتی ہے اس کے لئے ٹیکنیکل انیلیسز ہوتے ہیں مارکٹ میں ویلیبل ہیں آپ کو ریپورٹ بھی مل جاتی ہیں سٹاپ بڑکر بھی آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل گام نہیں ہے اگر آپ خود بھی تھوڑی سی افرٹ کریں تو آپ بڑے آرام سے ٹیکنیکل انیلیسز سیکھ سکتے ہیں بات یہ کہ میں جلدی جلدی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل بیس منٹ میں میں نے آپ کو ایکسپرین کرنا سٹاپ مارکٹ کے بارے میں انٹرپنیورشپ کے بارے میں اور آپ از سٹوڈنٹ کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں اب یہ دو مراحل ہو گئے فنڈامنٹل انیلیسز بھی سمجھ میں آگیا ٹیکنیک انیلیسز بھی سمجھ آگیا کمپٹی بھی ہم نے سیلیکٹ کر لی اب ہم نے سرمایہ گاری کر نی ہے وہ از سٹوڈنٹ کیسے کر سکتے ہیں بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہمارے پیرنس کے پاس پیسے ہیں شاید وہ ہمیں دیں شاید وہ نہ دیں تو ہم کس طرح پیسے کٹھا کر لی دیں دو لاکھ روپے کا فن بنا دس دوست مل کر سکتے ہیں تو یہ ہوگی پیسے کا معاملہ اب یہ بات ہوگی ہم ضرورت کیا یہ کرنے کی اور ہم فائدہ کیا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ جو لوگ فول ٹائم بزنس میں نہیں بھی جائیں گے یا فول ٹائم بزنس میں بھی جائیں گے جب آپ جائیں گے تو آپ کو منتھلی سیلری ملنی شروع جائے سمجھ تیں کہ آپ کو ایک لاکھ روپیہ میں ہی نام ہائی پو تھکی لی کہتے سیلری بنا رہے ہیں اور اس پینشن پلان نے آپ ہی کو فائدہ دینا ہے ultimately آپ کی جو انکم ہے وہ بڑھتی جائے گی آپ زیادہ ویلدی ہو جائیں گے آپ زیادہ پیسے ہو جائیں گے آپ اپنی فیملی کو بہتر طریقے سے بڑھا کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو بہتر پروش دے سکتی ہیں پھر ایک اکثر لوگوں کے اندر دنیا بھر میں آج کل میڈل ایج کرائیس امریکہ میں بہت زیادہ یہ ٹرم استعمال ہو رہی ہے آج کل جیسے میڈ فورٹی میں لوگ پہنچتے ہیں کمپنیاں کوشش کرتی ہیں کہ انہیں فائر کر دیں جو انہیں بہت اچھا پرفارم نہیں کھا رہے اور ان کی جگہ فریش بڑ اس کو لیں آئی کیونکہ انہیں سستہ بھی بڑھتا ہے تنخواہ بھی کام دینی پڑتی ہے اور بندہ بھی یوں ہوتا اس میں زیادہ ہوتا ہے اب وہ جب فارغ کر دیتے ہیں تو بندہ پرپیر نہیں ہوتا وہ جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی سمجھدار آدمی ہے سنسیبل آدمی ہے وہ سیونگ کے ساتھ اپنے سرمایے کو بڑھا رہا ہے وہ آئیستہ اس کو گروہ کر رہا ہے اور اپنا پیسہ بڑھاتا جا رہا ہے وہ سکتا ہے کہ پیسیو انکم اس کی جو ہے سٹاک مارکٹ کے ذریعے ہے وہ اس کی ایکچول انکم سے زیادہ ہو جائے اور اس کو اس جاب کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے تو ایک تو وہ اپنی ارلی ریٹائرمنٹ پلان کر سکتا ہے فائدہ نمبر ایک اس کا دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے فائدہ نمبر ایک ارلی ریٹائرمنٹ ہو گئی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خدا نخصہ اگر اس کی امپلائی ختم ہو جاتی ہے تو بھی اس کے گھر کا خرچہ یا اس کی زندگی چلتی رہتی ہے گھاڑی پہ وہ ارام سے اچھی امپلائی تلاش کر سکتا ہے اور سیکنڈ نائن اس پہ سروائیو کر سکتا ہے اگر آپ سولی اپنے آپ کو اس لائق بن جاتے ہیں کہ آپ اپنی صرف اس انکم سے اپنا گھر بار اور ضروریات زندگی جو ہے اس کو برا کر سکیں تو آپ معاشی طور پر آزاد ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ زیادہ بگ گزار سکتے ہیں آپ ہالیڈیز زیادہ لے سکتے ہیں آپ کی quality of life بہتر ہو جاتی ہے آپ کی صحت بہتر ہو جاتی ہے تو یہ ایک اچھا lifestyle آپ کو دیتا ہے یہ کام مثلا میں نے آپ کے دونوں جو تیچر ازرحات ہیں ان کے ساتھ ہی میں نے انجینئرنگ کی اور نمبر بھی ٹھیک تھا شکر ہے ٹھیک ٹھکتے پر میں نے اگر بھی جاب نہیں کی کیونکہ میں جب سکورنٹ تھا فیسی میں پاس کی تو میرے والد صاحب نے وہ پہلے ہی کام کرتے تھے میں بروکر کے پاس جا گئے بیٹھنا شروع ہو گیا میں نے ان سے ٹریننگ لی گائیڈنس لی تو فرسٹ year سے انجینئرنگ میں داخل ہوئے تو میں اچھے پیسے کمار رہا تھا جتنا ایک فریش انجینئر نہیں کماتا اور وہ پیسے کوئی بہت زیادہ پیسوں سے نہیں کمائی تھے وہ سکل سے کمائی تھی ایک میری بات جو ہے اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیسہ صرف پیسے سے نہیں پیسہ سکل سے کمائی جاتا ہے جتنی آپ سکل لیول انہینس ہوتی جائے گی اتنے آپ پیسے زیادہ کمائیں گی اور تھوڑے سرمایے سے بھی آپ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو میں سٹوڈل لائف میں سیلف سفیشنٹ ہو گیا تھا فانانشل انڈیپینڈنٹ ہو گیا اور وہ جواب کرتے تھے اور تھوڑی بہت زمین دا رہا تھا تو میرے پاس کچھ پیسے تھے کچھ زمین مغیرہ تھوڑی وہ میرے اسے میں آئی وہ میں نے فروخت کی کچھ والے صاحب کے پاس واندہ کے نام کی زمین تھی اس طرح سے پیسے ریزنیبل فانڈز بن گئے ان کو میں انہینس کرتا گیا اور مارکٹ کے اندر انویسٹ کرتا گیا تو اس طرح آپ کو دنیا بھر سے بہت سی مثال یں مل 336 424 346 اس پہ آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سوال آت تو اس کو لے کے یہ کچھ بکس میں اپ لوگ وقت ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ایک بہتر زندگی اظہار سکتے ہیں تینک یو ویری مچ انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی یہ پیاس کے لیے میں دوبارہ کہنا ہوں پاکسان اسٹیوٹ آف انجنیرنگ ان اپلائی سائنسز کے لیے داکٹر طیب جامید صاحب کے کہہ دے مطابق کریئٹ سیونٹین کے لیے یہ خاص ویڈیو جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے بہت شکریہ آپ خدا حافظ